حضرت مارانہ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ دانڈرم دیوبن کے مفتی آزم جن کا عزیز الفتاوہ آج ہم سب لوگ اس سے پیدا اٹھاتے ہیں دس جلدوں میں ابھی تک دس جلدیں شپی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی اس سے بڑا مفتی میں نے اپنے والد جماجد قرس اللہ علیہ وسلم اسے سنا کہ وہ جب آخر وقت انتقال کا وقت آرہا تھا تو ہاتھ میں ایک استفتہ تھا اور اس کو پڑھ رہے تھے اور جواب لکھنا چاہ رہے تھے کسی میں روح پرواز کر گئی اور اس استفتہ جو ہے وہ سینے پر آ کر گر گیا تو آخر وقت تک علمی مجھگلہ علم کی طلب مرتے ڈم تک جاری ہے طلب العلم من المہج علی اللہ وہ ہوتا ہے طالب علم جس کو ہر آن اور ہر رمحے کسی نہ کسی مطلع کی تحقیق کا کی بھوک اس کی پیاس دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ جب تک وہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہیں آتا تو میرے والی جو ماجید اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو آج ہم لوگوں نے قلب علم کو علم کو ایک خاص حد تک محدود کر کے اس پر قناعات کر کے بیٹھ گئے تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعات کر گیا تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعات کر گیا ورنہ گریشن میں علاج تنگی داما بچھا اگر قناعات نہ کرتا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرث کی بڑی ممانات فرمائیے حرث مت کرو اور فرمایا کہ منہومان اللہ یشبہان دو لالکی ایس ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتے لیکن علم کی جو حرث ہے یہ کسی طرح مجھے اور حاطل ہو جائے اور حاطل ہو جائے یہ حرث محمود ہے قابل تاریم ہے یہ ایک تاریم علم کا مقصود حیات ہے یہاں تک کہ تمام اولین و آخرین کے علوم کے جانے کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لئے آپ سے زیادہ کسی کا علم اس کائنات میں ہو نہیں سکتا جتنا اللہ تعالی نے علم تک فرمایا ظاہر کا باطن کا اولین کا آخرین کا اس سے بڑا عالم اس کائنات میں کوئی اور تیجہ نہیں ہوا لیکن آپ کو بھی ہدایت دی جاری ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا کیا آپ کہو کہ اے پر وردگار میرے علم میں اضافہ بڑھا سرکارِ دوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم اطاق کرنے کے بعد اس وقت بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے پر وردگار میرے علم میں اضافہ بڑھا تو یہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں یہ وہ منزل ہے کہ جو ساری سارے دن چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے ساری عمر بنا کر دے تب بھی وہ منزل حاصل نہیں ہوتی ایسی چیز ہے علم یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے تھکنا ہی تھکنا ہے اور جتنا بھی آدمی آگے بڑھ کر چلا جائے وہ کسی جگہ قرار نہیں آتا اے برادر بے نہایت درگہے ہرچ بروے میرے کی بروے مائے یہ تو ایک ایسی لامتناہی درگاہ ہے کہ جہاں پر بھی پہنچ جاؤ وہاں جا کر کھڑے نہیں ہونا چلنا ہے آگے یہ طلب علم اس کا نام اور پھر حضرت والد مالد ربطاللہ سے فرمایا کہ الحمدللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالی نے کچھ علم کی طلب کرنے والے آنکھوں سے دکھا دیئے اور مثال دی حضرت امام العصر حضرت علامہ سید انبر شاہ طالب پرشمیل ربطاللہ لے کی آپ سب الحمدللہ واقف ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا علم اور متعلق کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دور حدیث میں صحیح بخاری کے یا صدی اللہ سبق میں علامہ اس میں حمام کی فتو القدیل کی ایک عبارت لمبی عبارت بنفس ہی ایسے پڑھے چلے گئے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے اس طرح سیزی سے روانی سے پڑھ کے چلے لبی عبارت جب طلبہ حیران ہوئے کہ یہ اس طرح خدیر کی عبارت اس طرح سنا رہے ہیں جیسے سورج فاتح سنا رہے ہیں تو طلبہ جب حیران ہوئے تو فرمایا جاہیلی وہ طلبہ کو جب کتاب کرتے تھے بے سکللپی میں تو یہ فرمایا کرتے جاہیلی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رات یاد کر آیا ہوں یہ عبارت رات نہیں آج سے چند سال پہلے پھلاں شاید ٹاک کے علاقے میں بتایا تھا جو وہاں پر رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا تو کتاب دیکھنے کا ہر وقت شوق تھا تو ان سے کبھی کتاب ہو تو کتاب 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 ہے تمہارے پاس یہ فتر قدیل ہے اللہ میں اپنے حمام کچھ ہوئی لے آپ تو اور کتاب پڑھنے کی دفعی نہیں اس سارے رمضان میں فتر قدیل کو بسم اللہ سے لے تمت کا پورا پڑھ لیا تھا تو اس وقت تو یہ عبارت اس وقت کی یاد ہے جو اب سنا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسا حافظہ فرمایا تھا ایسا علم فرما فرما تھا ایسی مسئل فرما تھی تو حضرت شب میں تو ہم دورے حضرت کے گھر کے پاس اور حضرت کی سے لیکن چاہ کر معلوم ہوں کہ الحمدللہ خبر غلط ہے اور حضرت بقی جہیات ہیں لیکن بیمار تھے تو فجر کے نماز کے بعد ہم حضرت کے گھر پر حاضر ہوئے اور سوچا کہ آدھ ہی تو دیکھا کہ گھر جھوٹ پٹا ہے یعنی پوری طرح روشنی ابھی تک دن کی روشنی پھیلی نہیں تو وہاں چوکی پر دوزانو بیٹھ کر ایک کتاب ہاتھ میں ہے اور وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کیونکہ روشنی پوری نہیں ہے تو جھوٹ کر آنکھوں کو نیچے کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ہم نے جا کر آیادت کی خیریت معلوم کی حضرت نے خیریت بتائی جب ہو گیا تو حضرت علامہ شبیرہ مسئل عثمانی رمط العالی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہمارے بہت سارے مسائل حل کی ہیں ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے مطالعے میں نہیں آیا ساری زندگی مطالعہ کرتے ہی گزری ہے دوسرے اگر مطالعے میں کوئی مسئلہ آیا نہیں تو اس کی ایسی فوری ضرورت کیا پیشا گئی کہ بستر علالق پر اس کو حل کرنا ضروری ہے اور اگر ایسا بھی کوئی مسئلہ تھا کہ ابھی فوری طور سے حل کرنا ضروری تھا تو آپ کے شاگر کہاں مر گئے تھے کہ کسی شاگر نہیں کو فرما دیتے کہ یہ مسئلہ دیکھ مجھے بتا دو یہ جو آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو کہ بیماری کے حالت میں اندھیرے کے اندھر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا یہ آپ حل کر بتا دی تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے بڑی معصومیت کے ساتھ جوں مو تھا کر دیکھا اور فرمایا بھائی ٹھیک کہتے ہو مجھے مجھے ایسا نہیں کرنا مگر میں چاہ کروں یہ بھی تو اس بیماری ہے اس بیماری کا علاج دو سے کر سکتا ہوں اس بیماری کا علاج کہا سے کروں یعنی چین نہیں آتا جب تک ہاتھ میں کتاب نہ ہو جب تک کوئی مسئلہ حاصل نہ ہو رہا ہو اس تک چین نہیں آتا یہ بیماری لگ گئی تو یہ حضرات ہے جنہوں نے جن کو صحیح معنی میں علم کی طلب کی اور علم کی طلب کے نتیجے میں اللہ سبارک وطالہ نے پھر اس مقام تک تہنچایا کہ دنیا نے ان کا فیل پھلا ساری دنیا نے ان کا فیل پھیلا تو پہلی بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو طالب علم بننے کی طوقی ادا صحیح معنی میں طلب ہمارے جلوں میں پیدا فرمات یہ طلب نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی چیز پر کنات کر کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اپنے آپ کو رجانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ رجوع پیدا کرتا ہے وہ خبر پیدا کرتا ہے وہ حب جاہ پیدا کرتا ہے وہ حب مال پیدا کرتا ہے لیکن جو آدمی اپنے آپ کو حرآن طالب علم سمجھ رہا ہو تو تکبر اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا خبر اور رجوع اس کے پاس نہیں پھٹک کرتا اس واسطے کہ وہ تو جانتا ہے کہ میں طالب علم اس واسطے کبھی قبر اس کے پاس ہے اور قبر ایسی چیز ہے کہ جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوت انسان کے دل کا قبر ہے تکبر میں بڑا ہوں یہاں دوسرے کی بات دوسری بات یہ جب دماغ میں بات آجاتی ہے تو حق کو قبول کرنے کے دروازے بند ہو جاتی آج میں اپنے بڑوں کی بات کہ رہا ہوں آج صورت حال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چند کلیوں پر قناعت کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے دروازے اُقر بند کر لیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے کی بات سننے کو روادار نہیں ہے بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ضرور اللہ تعالی اپنے رحمت سے ہماری سے حفاظت فرمائے تو ایک بات تو یہ ارز کرنی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے اندر علم کی صحیح طلب پیدا فرمائے اب دیکھئے آپ اپنے بردر صغیر کے حالات کو مندر دکھتے ہوئے دیکھئے آپ سب کے علم ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اوپر تمام تر تسلط معقولی علوم کا تھا معقولات کا تھا منطق سلطفہ ریاضی وغیرہ وغیرہ علم علوم کا غلبہ تھا علم اسی کو سمجھتے تھے قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں حدیث کی روایت ہے اور حدیث کا تحفظ ہے اس کے لیے اندوستان میں کوئی انتظام قابل ذکر انتظام نہیں اللہ تعالی حضرت شاہ علی اللہ صاحب مہد دیل وی رب علی کو پیدا فرما دیا اور ان کے دل میں وہ طرف تھی اس کے نتیجے میں اتنا بڑا صبر آج گل تو آپ ہوائی جان میں بیٹھے چار گھنٹے میں جا کر سعجی عرب میں اتر جائیں لیکن اس زمانے میں ہندوستان سے حجاز کا سفر یہ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنے کے مراج تھا لوگ اپنے گھروں کو کئی دن چلنے کے بعد ہوا کا رخ برلا معلومہ کہ تین دن کے راج سن اسی جگہ پہولی جہاں کے چلے اس طرح سبر ہوا کر مہینے لگتے اس زمانے میں آپ دل گرچہ دیکھئیے شاہ ولی اللہ محدد زیر رحمت العالی کا کہ انہوں نے اس زمانے میں حداث کا کر تشیب لے گئے اور وہاں جا کر حجاب علماء علم عبو طاہر کردی رحمت اللہ وغیرہ سے علم حدیث لے کر اور ہندوستان میں تشیب لائے آج اللہ سے پورا ہندوستان اور برنس گی پورا برنس گی اگر حدیث کی نور سے جگ بگا رہا ہے تو تنہا شیخ رحمت اللہ علیہ کا سمرہ ان کے قربانی کا سمرہ یہ علم کی طلب تھی جو ان کو بہا لے گئے ورنہ معقولات معقولات سارا کچھ علم جو ہے وہ اسی منطق فلسف میں اور اس کے مطالقہ علوم کو بنایا ہوگا تھا اور عالم سمجھتے ہی اس کو تھے جو معقولات کا امام ہو معقولات کا یہ ہے کہ ہمیں علم کی طلب عطا فرمائے اللہ سوال سوال مانا میں طلب علم بننے کی توفیت عطا فرمائے